السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زنمین فاطمہ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گوڑ لگ میں آج میں امرانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار مچھلی کے پکوڑے یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میں نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو جلی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک بڑا بٹن لیا ہے اس میں ہم مچھلی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کٹوری بیسن ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اس میں دو چمچ ادھا کٹوری بیسن ڈال دیں گے اور ایک چمچ لال میچ ایک چمچ گھنیا پاؤڈر ایک چمچ زیرا پاؤڈر آدھا چمچ نمک نمک آپ نے ہساپ سے ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ چاٹ مسالہ دو چمچ اس میں پانی ڈال دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے یہ سارے مسالے مچھلی کے اوپر لگا دیں گے اچھے سے میں نے اچھی طرح مچھلی پر سارے مسالے لگا دیا ہے اب ہم اسے چار گھنٹے کے لیے فریج میں مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ سارے مسالے اس کے اندر اچھے سے جزب ہو جائے چار گھنٹے ہو گیا ہے مسالہ اس میں اچھے سے مارینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر کٹنگ کے لیے بیٹر تیار کر لیں گے تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ لال میرچ آدھا چمچ زیرا آدھا چمچ پیسا ہوا سکھا دھنیا ایک کپ بیسن اب ہم ایک باؤل لیں گے اس میں بیسن ڈال دیں گے دھنیا پاوٹو ڈال دیں گے زیرا ڈال دیں گے لال میرچ ڈال دیں گے اور نمک ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پاوٹو ڈال دیں گے اور اس کا بیٹر تیار کر لیں گے تھوڑا پانی اور ڈال دیں گے ہم نے اس کا بہت پتلا بیٹری نہیں بنانا ہے تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اور مکس کریں گے میں نے اس کا بیٹر اچھے سے تیار کر لیا ہے دیکھیں یہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اب ہم اسے دس میٹ کے لیے رکھ دیں گے دس میٹ ہو گئے ہیں اب ہم اویل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم مچھلی کا ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس میں ڈپ کر کے فرائے کر لیں گے اسی طرح ہم باگی کے بھی فرائے کر لیں گے ہم نے درمیانی آگ پہ فرائے کرنا ہے انہیں میں نے ان کی سائے چینز کر دیا ہے ہم نے اسے دس میٹ تک فرائے کرنا ہے ہلکی آگ پہ یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئی ہے اب ہم انہیں پیٹ میں نکال لیں گے اور باگی کی بھی فرائے کر لیں گے ہم ان کا سارا ایسے کر کے ایکس ٹرائے نکال لیں گے یہ دیکھیں میں نے انہیں پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم باگی کی بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار مچھلی کے پگوڑے بن کے تیار ہے یقین مانے یہ بہت ہی مزیدار ہے تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی پرائس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی